بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی بھی دانے کا ذرہ کچھ بھی بکایا نہ رہے تو میں ان تینوں چیزوں کو پیس لاتی ہوں اب میں اس میں ڈال دوں گی پیسا ہوا مسالہ جو میں نے لسن پیاز اور ادرک کو پیس لیا ہے اور وہ اس میں ڈال دوں گی وین ٹو اور تری ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں کچھ مسالہ ڈالوں گی جو کالی مرچ ہاف ٹیبل سپون اور اس کے بعد نمک ڈالوں گی وین ٹیبل sera آپ اپنے ذائع کے مطابق ڈال سکتے ہیں کم زیادہ اس کے بعد ڈالوں گی ہری میرچیں ہری میرچیں میں ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون آف ٹیبل سپون میں ہری میرچیں پیسی ہو ہی چلی جائیں گی اور اس کے بعد میں ڈالوں گی دہی وہ اس میں کا کروھی عملنا خیلق کردائے گا Kita خیلق کی مکس ہو چکی کو آدھے گھنٹے کے لئے 1993 مرینیٹ ہونے کے لئے اور آدھے گھنڈے کے بعد آپ سے ملتی ہو چکن کو میں نے ایک گھنڈے کے لئے رکھ دیا تھا چکن چی طرح مرینیٹ ہو چکا ہے اور اب ایک پین لیں گے اسے میں نے دو ٹیبل سپون میں آل ڈالا ہے اور آپ اس کی جگہ مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے چکن کو اٹھا کے اس میں ڈال دیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم برطن کو آپ اچھی طرح صاف کیا کریں چکن کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس کو آپ نے ڈھک کر اس کو تقریباً پندہ منٹ کے لئے اچھی طرح پکا لینا ہے ہلکی آنچ پر آپ نے ملانا ہے تیز آنچیں نہیں رکھنی تیز آنچ سے آپ کا جو چکن کا جو ذائقہ ہے وہ اچھا نہیں ہوگا آپ نے بلکل ہلکی آنچ رکھنی ہے یہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے ہی سے بدست لگ رہا ہے اور میں ایسے آپ کو ڈشاؤ کر کے دکھاتی ہوں چکن پوری مکمل طور پر گل چکا ہے آپ کو جتنا چکن چاہیے آپ اتنا ہی گرالیں بہت ہی مزیدار فیس بھی بنی ہے یہ اگر آپ کو میری یہ سوچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو کر دیں سبسکرائب اور لال گھنٹی والا بٹن دبا دیں تاکہ میری آنے والی سارے نئی ویڈیو کا نوٹیسکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس ہو